ایک رہے بھارت سمچار اور میں ہوں آپ کے ساتھ سواتی شروعات تف خبروں کی شروعات کریں گے اور سب سے پہلے بات دلی کی دلی کے جہاگیر پوری میں حنوان جہنتی پر ہنسا ہوئی تھی اس کے بعد پرشاسن کے اعلان کے بعد ایم سی ڈی کی طرف سے اوید نرمان پر برڈوزر چلانے کی کاریوائی شروع ہوئی حالانکہ کچھ ہی دیر بعد سپریم کورٹ نے ایم سی ڈی کی کاریوائی پر روک لگا دیا لیکن اس کے باوجود بھی توڑ فورٹ جاری رہی آدیش کے باوجود قریب درجن بھر مکانوں اور دکانوں کو دھست کرا دیا گیا دیکھیں ہماری خاص ریپورٹ دلی کے جہاں گیر پوری میں آخر کار بلڈوزر تھم گیا شوبہ یاترہ پر پتھراو کے بعد یہاں اوید نرمان کو توڑنے کی شروع ہوئی کاریوائی کو سپریم کورٹ کے دوسری بار دخل دینے کے بعد کاریوائی کو روک دیا گیا اس سے پہلے سپریم کورٹ کی اور سے اسٹے لگائے جانے کی سوچ نام میڈیا کے مادھیم سے آئی تھی لیکن ادھکاریوں نے آدیش نہیں ملنے کا حوالہ دے کر کاریوائی کو جاری رکھا تھا گھنٹوں تک بلڈوزر گرشتا رہا سپریم کورٹ کے دخل سے پہلے درجنوں عوید نرمانوں کو ڈہایا جا چکا تھا ماملے میں کیشا موریہ نے کہا کہ یوپی کے بعد اب ان جگہوں پر بھی بلڈوزر کی کاریوائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کا آدیش ادھکاریوں کو نہیں ملا تو انہوں نے موقع پر کاریوائی جواری رکھی اس بیچ ایک بار پھر سپریم کورٹ کو جوانکاری دی گئی کہ اتکرمن ہٹانے کا کام نہیں روکا گیا ہے اس پر اچھتم نیایالے نے انڈی ایم سی کے مہاپور اور دلی پولیس پرموک کو جہانگیر پوری میں ویدھوانس روکنے کے آدیش دیئے وہیں یاچکہ کرتا جیمیت علیمہ ہند کے ادھیاکش ارشد مدنی نے کورٹ کے فیصلے کی سرہنا کی 10.45 پر سپریم کورٹ کا سٹیٹس کو کا یا تھا ستیتی کا انہوں نے آرڈر دیا جب میں یہاں آئیں میں نے دیکھا بلڈوزر چلی رہا ہے میں نے آفیسرز کو ڈھونڈا کوئی ملا نہیں اس لئے مجھے خود ہی بلڈوزر کو روکنا پڑا تو وہ بلڈوزر مجھے دیکھ کر رک گیا تھا اس کے بعد اچھی بات ہے سارے آفیسرز آئے میں نے ان کو جو میرے لائیز کے انسٹرکشنز ہیں میں نے دکھا دیا تھا تو انہوں نے خود کہا کہ ٹھیک ہم بلڈوزر کو روک رہے ہیں ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ کوٹ نے اس کو قبول کر ریا اور اسٹے کا حکم جاری کر دیا جمعیت علماء ہند کی ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے یہ ملک کے امن و امان اور بھائی چارگی کو قائم کرنے کے لیے حکومت یا کوٹ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں سپریم کوٹ کے آرڈر کے بعد توڑ رہے ہیں بھات پائی نہیں میں کہہ رہا ہوں ایک معاملہ پہلے سے سپریم کوٹ میں تھا اور اس پہ آرڈر بھی ہو گیا سمیہ سے آرڈر ہو گیا اس کے باوجود بھاڈپا نہیں مان رہی بھاڈپا ہی کہہ رہے ہیں نہ ہم سپریم کوٹ مانیں گے نہ ہائی کوٹ مانیں گے نہ کوئی نیم مانیں گے نہ کوئی قانون مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے کہیں گے آج کل بھاتی جنتہ پیٹی کی طرف سے دیش کا بھلا کرنے کے لیے کوئی نیوز نہیں ہے دیش کی نیکس جنریشن کو پڑھانے کے لیے کوئی کام نہیں ہے بس جدھر دیکھو جدھر دیکھو بھاتی جنتہ پارٹی کل ملا کے ہر طرف گنڈائی اور لفنگائی کا نام بن گئی ہے اگر دیش میں یہ گنڈائی یہ لفنگائی بند کرنی ہے تو اس کا سب سے سرل اور سب سے بڑھیا طریقہ ہے بی جے پی کے ہیڈکوارٹر پہ بلڈوزے چلا دو بھاتی جنتہ پارٹی کے ہیڈکوارٹر پہ بلڈوزے چلا دو سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد بھی ایم سی ٹی کا بلڈوزر چلتا رہا چاروں طرف چیخ پکار مچی رہی حالانکہ کورٹ کے دوسری بار دخل دینے کے بعد ادھکاریوں نے بلڈوزر کی کاریوائی روک دی لیکن تب تک درجن بھر گریبوں کی آشیاں نے اجڑ چکے تھے حالانکہ جن کے بچ گئے انہوں نے رہت کی سانس لی بیر رپورٹ بھارت سمجھا اور آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد بھی جہاگیر پوری کے کئی لاکھوں میں اس کے بعد بھی بلڈوزر چلو اور اس پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے صحیح ہوگی عویس عثمانی اس وقت دلی سے موجود ہیں ماملہ آپ سے کئی نہ کئی ابھی ہم جانیں گے اویس کی کئی نہ کئی اب یہ ماملہ راجنیتک طول پکڑتا دیکھ رہا ہے اور کئی لوگ اس کو صحیح بتا رہے ہیں اور کئی لوگ غلط بتا رہے ہیں حالانکہ ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے سپریم کورٹ کا آدیش آیا اس کے بعد کس طرح کی ستھی دیکھنے کو ملی اور کیا ابھی بھی کیا یہ بلڈوزر چل رہا ہے بلڈوزر چلانا چاہتے ہیں اور چار سوچے آدھا پھولکڑیوں کی ضرورت جہے وہ بتائے گئے اس کے لیٹر آنے کے بعد سیدھتار راجتی جو ہے وہ دیدو بیدی عزت دینو ایسی نے کمنٹ کر کے لکھاتا کہ یہ گریبوں کے اوپر جنگ کے ایک طرح سے یہ کہا جاتا کہ یہ گریبوں خلاف ایک جنگ کا اعلان کرنا ہے بیجید بکمین انتلاہ کان تو آمد باتے کے ساتھ سے بیدھائک ہیں انہوں نے یہ کہا رہا تھا کہ صرف ایک سمجھائے کو پریشان کریں سمجھائے کو پریشان کریں مجھائے کو پریشان کریں فیلال اگر راجتی کی بات کریں تو جب یہ معاملہ پڑا سامنے آیا جانکہ پڑا سر راجتی دنیا کو دے دکھا شکریہ عویت اسمانی اس تمام جانکاری کے لیے آپ کا تو سپریم کورٹ کا عادیش جس کے بعد یہ کاریوائی فیلال روک دی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ سپریم کورٹ کے عادیش اسے سیکڑو عویت گھروں میں رہنے والے لوگوں کو بھی راحت ملی ہے اور حالانکہ اب یہ معاملہ پوری طریقے سے راجنیتک رنگ بھی لیتا نظر آ رہا ہے